زیادہ غیرت والا میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے اس کے اس کی غیرت کو اگر وقت کے تاجداروں نے چیلیس کیا تو اللہ نے تاجداروں کی قبروں کا نشان بھی مٹا اور اس کی بارگاہ میں جو جھکا تو جھکنے والوں کو اتنا اٹھایا کہ پھر کعبہ ان کے قدموں کے نیچے فتح مکہ کے دن نظر آیا اس لیے یاد رکھو آؤ اس کی بارگاہ میں جھکو اس کی بارگاہ میں گناہ کر کے کسی کو سکون نہیں ملا گناہ کر کے ہمیں بھی سکون نہیں مل سکتا گناہوں کے اندر کسی کو اتمنان نہیں ملا ہمیں بھی گناہ کر کے اتمنان نہیں مل سکتا اگر اتمنان اور سکون کی دولت چاہیے دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات چاہیے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچھاؤ بڑے گناہ تو بہت دور کی بات ہے جو بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ ہے ایک بزرگ علی رحمہ رات و دن عبادت کرتے تھے موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کیا حال ہے فرمایا ابھی تک نجات نہیں ہوئی صرف ایک گناہ پر پکڑ ہو گئی ہے پوچھا کون سا کون سا آپ سے کون سا گناہ ہو گیا فرماتے ہیں ایک دن اپنے آنگن میں بیٹھا تھا اور اچانک موسم کا بارش کا موسم نہ تھا اور بارش ہوئی بارش کا موسم نہ تھا بارش ہوئی میرے مو سے نکلا اوف یہ بے وقت کی بارش بس اسی ایک جملے پر پکڑ ہو گئی اور کام ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت مقرم ہے تو نے کیسے کہتیا یہ بے وقت کی بارش جب تک کہ بارش کو بے وقت ثابت نہ کرے گا تیری نجات نہیں ہوگی جب اتنے پر پکڑا جا سکتا ہے تو جو لوگ پچھر کے کفریہ ڈائلنگ بکھتے ہیں ان ڈائلنگ کو بکنے والوں کا کیا ہار جو گانوں میں کفریہ کلمات بکتے ہیں ان کا کیا ہار لوگوں ایک دن دنیا سمٹنے والی ہے اور ذرے برابر نیکی کی اس کو بھی دکھایا جائے کیا تمہیں نہیں پتا بہت چھوٹی سی نیکی ہم بظاہر کسی کو سمجھتے ہیں لیکن کتنی پڑی نیکی ہوتی ہے وہ پھر اگر وہ قبول کر لے سرکار موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں گزر رہے جنگل سے گزر رہے چلتے چلتے نبی کے پیر تھک گئے جب پیر تھک گئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا موسیٰ چاہیے سواری کا انتظام کر دے اللہ کے پیغمبر نے کہا جی مولا سواری کا انتظام ہو تو کرم ہو ارشاد ہوا موسیٰ قریب میں ایک بندہ ہے اس سے جا کر کے کہنا وہ تمہارے لئے سواری کا انتظام کر دے یہاں ایک خاص بات اس کرنا چلتا کبھی کبھی قدرت اپنے بندوں کا در دکھا کر ان بندوں کے در کی اہمیت کو ظاہر کر دے سواری مانگنے والا موسیٰ جیسا پیغمبر لیکن قدرت اس بات کو جانتی ہے کہ باب نبوت بند ہوگا لیکن باب ولایت کبھی بند نہیں ہوگا اس لئے نبوت کے ذریعے سے ولایت کی اہمیت دکھائی گئی ہے اب کون کہتا ہے غیر اللہ کے در پہ جانا شرک ہے ارے غیر اللہ کا در تو اللہ دکھا رہا ہے اہمیت بتانے کے لئے کہ جب بندوں کے درمازوں کی یہ شان ہے تو قدرت کے در کی شان کا عالم کیا ہوگا اور جب ولیوں کے در کا یہ عالم ہے تو جس در سے ولیوں کو ملتا ہے اس در کی شان ہو کیا ہوگی جس در کو در مصطفیٰ کہتے ہیں وہ وہ در ہے کہ اس در میں اور خدا کے در میں کوئی فرق ہی نہیں ہے قدرت اس در کے بارے میں کہتی ہے اگر اپنی جانوں پہ ظلم کرے تو اس در پہ پہنچے بندوں کو ان کا در دکھایا اور اس در والے سے کہا حبیب جو تیری چھوکھٹ پہ آئے کبھی اس کو جھڑکنا نہیں جو یہ کہتے ہیں وہاں سے مانگنا نہیں قدرت کو تو یہ کہنا چاہیے تھا جو تیرے در پہ آئے اس سے کہو اللہ سے مانگو لیکن وہ رب فرما رہا ہے حبیب جو تیرے در آئے اسے کبھی نان نہیں کہنا کیونکہ جانتا ہے جہاں نان نہیں ہوتا وہی تو بھیڑ لگتی ہے سبحان اللہ بندوں کو کہا وہاں جاؤ اور محبوب سے کہا جھڑکنا نہیں تاکہ تیرے یہاں قطار لگی رہے اور ان سے کہلوا بھی دیا گیا واللہ ہو یو دی انما نا قاسم اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں حبیب جب تیرے در پر بھیڑو مندوں کی بھیڑ دیکھیں گے تو جو مجھے دن نہ دیکھ کر کے مجھے نہ دیکھ کر ان دیکھے خدا پر ایمان لانا کبارہ نہیں کرتے تیرے دروازے پر بھیڑ دیکھ کر کے وہ اندازہ تو کریں گے کہ جب بندے کی شان کریمی کا یہ عالم ہے تو ان دیکھے خدا کی شان کریمی کا عالم کیا حبیب تیرے در کی کریمی دیکھ کر لوگوں کو میرا کریم ہونا تو یاد آئے گا اسی لیے تو اختیارات بھی دیئے اسی لیے تو چوکھڑ بھی اتاکی اسی لیے تو کرم کی بارش کا حکم بھی ہوا میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں تو خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں لوگ کہتے ہیں اللہ کی توحید کی بات کرو کیا نبی کے ذکر چھیڑ رکھتے ہو ہم کہتے ہیں قرآن کا کوئی ایک بارہ بتا دو قرآن کی کوئی ایک صورت بتا دو جس میں نبی کا ذکر نہ ہو جس میں نبی پاک علیہ السلام تو وہ تسلیم کا تذکرہ نہ ہو نادان نبی کو اس لیے اختیار بھی آو کہ نبی لوگوں کے سامنے نظر آ رہے تھے یا نبی کے دیکھنے والوں نے دیکھا پھر نبی کے دیکھنے والوں کو لوگوں نے دیکھا پھر ان کے بعد والوں کو لوگوں نے دیکھا یہ ایک تواتر کا سلسلہ ہے کسی نے تو نبی کو دیکھا ہے لیکن کسی نے خدا کو نہیں دیکھا سوائے ایک کے تو اس وقت تو بتایا جا رہا ہے حبیر صورت دباؤں گا میں نکالے گا تو چاند بناوں گا میں ٹکڑے کرے گا تو درخت لگاؤں گا میں بلائے گا تو مردوں کی روح نکال زندوں کی روح نکال دو مردہ کروں گا میں چابر کے بچوں کو بلا کر زندہ کرے گا تو یہ کیوں ہوگا یہ کیوں ہوگا وظاہر مخالفت میں کام کرو تو دشمنی ہوتی ہے لیکن یہاں دبائے خدا نکالے مصطفیٰ اللہ لگائے پودا لبولائے مصطفیٰ اور اس کے بعد خدا چاند نکالے مصطفیٰ کریم دو ٹکڑے کردے تو جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں شریک ہوتا ہے لیکن جب حبیب کوئی ہوتا ہے تو پھر حبیب پر جھگڑے نہیں ہوتے بلکہ کہا جاتا ہے ہم دبائیں گے تو نکالے گا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جب حبیب کی قدرت کا یہ عالم ہے تو حبیب کے پیدا کرنے والے کی قدرت کا عالم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر اس لئے سنی دعوت اسلامی کا اجتماع صرف لا الہ الا اللہ کا اجتماع نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی جلوہ فرمائیہ ہم وہ نماز کی دعوت نہیں دیتے جس میں تصور رسول گدے اور بیل کے خیال سے بتر ہو جائے ہم تو اس نماز کی دعوت دیتے ہیں کہ جب دل جب سر جھکے تو کعبے کے سامنے اور دل جھکے تو مصطفیٰ جانے رحمت کی حقیدت ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ نماز کسی مولوی کی بیدت نہیں ہے اس طرح سے نماز بڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کا ذکر کروں میں اپنی گفتگو پہ آ جاؤں جناب موسیٰ نے اس کی مولا سواری اشاد وہ میرا وہ بندہ وہاں ہے اس سے کہنا انتظام ہو جائے گا اللہ کا پیغمبر گویا کہ نبوت ولایت کے دروازے تک پہچھنی ہمارے یہاں اہل سنت کا متفقہ پیدا ہے غیرِ نبی کی ولایت نبی کی نبوت کے نہ برابر ہو سکتی نہ برابر ہی نہیں تو افضل کاس ہو سکتی نبی کی ولایت یہ اکلا گنمان ہے جس کا عوام ستہ دکھنی ہے اور اس پر گفتگو چھڑے تو وہ موسیٰ تاؤں کے خلجان پیدا ہوگا اس لئے نبی کی ولایت کی بات نہیں کرتا مطلقا جو ولایت تھے ولیوں کی وہ نبوت کے برابر نہیں تو اس سے افضل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن نبوت کو ولایت تک بھیجنا اس لئے ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ شانِ ولایت کی منکر نہ ہو ولایت کے الحمدللہ جب ہم عام ولیوں کی ولیوں کے ولایت کے منکر نہیں ہیں تو ہم علی کی ولایت کی منکر کب ہو سکتے ہیں ہم مولا علی کی ولایت کے منکرین کو سننی بھی نہیں سمجھتے مسلمان بھی نہیں سمجھتے اس لئے کہ کسی کو ولی مرید کہتے ہیں کسی کو ولی بیر کہتا ہے لیکن علی اس ولی کا نام ہے جس کو ولی مصطفیٰ جانِ رحمت نے کہا ہم الحمدللہ وہ لوگ ہمیں کبھی تانہ نہ دے کہ آپ علی کی ولایت علی کی ولایت مانتے لیکن کلمے کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں اس لئے کہ ہمیں رسول نے جتنا کلمہ دیا ہے بس وہی کلمہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے ہم اپنی مرضی سے نہ گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں ولایتِ علی ہم ضرور یادِ اہلِ سنت سے مانتے ہیں لیکن اس کے منکر نہیں ہے اور کلمے میں جوڑتے بھی نہیں ہیں اس لئے کہ جو کلمہ نبی نے پڑھا جو کلمہ صدیقِ اتبر نے پڑھا جو کلمہ فاروقِ عاظم نے عثمانِ گنی نے علی جبرتزا نے امامِ حسن نے امامِ حسین نے امامِ ذن الابدین نے امام باقر نے امام چافر نے موسیٰ قاظم نے علی رضا نے تقیی نے چباد نے ان آقاوں نے جو کلمہ پڑھا ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں ہم تیسری صدیقِ بعد کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ہم فاران کی چوٹی سے دیا ہوا کلمہ پڑھتے ہیں اسی لئے ولایت میں علی کے مونکر ہونے کا مہتانہ نہ دیا جائے خدا کی قسم ہمارے بچے پیدا بعد میں ہوتے ہیں وہ پہلے علی کے محبی میں شامل ہوتے ہیں